بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد انگلنڈ میں یورپین شہریوں کے لیے کام کرنے کے مواقعوں کی امید زیادہ بنتی جا رہی ہے اس کے بعد آخر میں بات کریں گے کہ سپین حکومت نے مزید کونسی امداد آنے والے وقت میں لانے کا اعلان کیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپین اور یورپ کی مجیودہ صورتحال پہ سپین کی جو اس وقت کنڈیشن ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے آہستہ آہستہ کرونا کی جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور آج کتلونیا نے دوبارہ سے لاگڈون کا اعلان کیا رات کو بارہ وجہ کے بعد دوبارہ سے اسی طرح کا لاگڈون ہو جائے گا جس طرح پہلے تھا یعنی کہ آپ اپنے ایریا سے باہر نہیں نکل سکتے بغیر کسی وجہ کے اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے پاس وجہ ہونی چاہیے بائی لیٹن کے آپ کام پہ جا رہے ہیں کوئی امرجنسی ہے کہ ہسپیٹل ہے جو بھی کنڈیشن ہے اس پہ آپ نے واضح کرنا ہے اگر پھر آپ جرمانے سے بس سکتے ہیں ورنہ جرمانہ جو ہے وہ کافی بڑا ہو سکتا اٹھ سو یورو تک بھی جرمانہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور جرمانوں کا اعلان کیا گیا ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں خاص طور پہ وہ حضرات جو گاڑی چلاتے ہیں ٹیکسی حضرات یا اس کے علاوہ کئی اور جو اپنی پرائیویٹ گاڑی چلاتے ہیں ان کے لیے واضح طور پہ کچھ نئی جرمانے جو ہیں وہ لانچ کیے گئے ہیں جس میں آپ کے پوائنٹس بھی جا سکتے ہیں اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے فارس ایمپل آپ کے پاس اگر ماسک نہیں ہے بلکل ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو پانچ سو یورو تک جرمانہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ماسک ہے آپ نے پہنا ہوا نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو پانچ سو یورو تک جرمانہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ماسک ہے اور آپ نے گاڑی میں لٹکایا ہوا اور پہنا نہیں ہے تو پھر آپ کو آٹھ سو یورو تک جرمانہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کے پوائنٹس بھی جا سکتے ہیں اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس کے بعد بیچ ایریا میں اور باقی جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پہ بھی ماسک پہننا بہت زیادہ لازمی قرار بیا گیا ہے اس کے بعد مزید ورسٹکشنز آنے والے وقت میں ہو سکتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایفیکٹس پہ کیا ریشو جاتی ہے اس کی وائرس کی یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت یوروپ کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی انتہائی خراب ہے خاص اور پہ اگر اٹلی کی فرانس کی آسٹریہ کی اور جرمنی کی بات کریں تو وہاں پہ حالات بھی بدستور جو ہے وہ خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ اسپین میں چوتھی لہرہ اور یورپو میں بھی اسی طرح کی حالات بنتے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو نئی لہرہ وہ کافی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے یہ یاد رہے یہ جو نئی لہرہ ہے یہ انگلنڈ کے وائرس کی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے کیونکہ یہ وائرس جو ہے یہ سیونٹی پرسنٹ زیادہ افیکٹیولی جو ہے پھیلتا ہے پہلے وائرس کی نصوت آنے والے وقت میں مزید جو بھی حکومتیں اقدامات کریں گی وہ اپنے ملک کی وائرس کے کیسز کو دیکھتے ہوئے کریں گی اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اگر تو اسی طرح سے یہ بڑھتا رہا تو مزید سٹکشنز کا سامنا شہریوں کو کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں اللیگل ایمینگرینٹس کے لیے حکومت کا نیا پلان حکومت ایک نیا پلان امداد کی صورت میں لے کے آنا چاہتی ہے اس میں جو ہے بنکو دی اسپانیاں مدد کرے گی اور اس طرح کا ایک نیا پیکٹ کی جو ہے وہ افواس ہونی ہے کہ اس طرح کا کوئی پیکٹ آئے گا جو اللیگل ایمینگرینٹس کی امداد کے لیے ہوگا کیونکہ کرونا کی وجہ سے انڈاکومنٹ ایمینگرینٹس جو ہیں وہ زیادہ مشکلات کا شکار ہیں یہاں پہ یہ اب ابھی واضح ہونا باقی ہے کہ ان کو یہ جو امداد دی جائے گی وہ کس لحاظ سے دی جائے گی کیا وہ واپس لینے کے لیے دی جائے گی یا صرف اور صرف وقتی طور پر ان کی امداد کرنے کے لیے کیا جائے گا یا ان کا ڈیٹا بھی ساتھ کلیکٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ جو اچھا اقدام اور کیا ہے وہ جو میں نے آر ریڈی کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی بھی تھی کہ اب جو ہیں وہ انڈاکومنٹ ایمینٹ جو ہیں وہ اپنی ویکسین بھی لگوا سکیں گے اس ویڈیو میں میں نے سارا طریقہ کار جو تھا وہ واضح کیا تھا آپ وہ ویڈیو دوبارہ سے دیکھ سکیں گے اس ویڈیو میں میں نے تمام جو ہے وہ اہم باتیں کی ہوئی ہیں اور طریقہ کار بھی سمجھائے کس طرح سے آپ وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو جیسے یہ نیوز آتی ہے امداد والی کے حکومت کی طرف سے انڈاکومنٹ ایمینٹس کے لیے نئی امداد آتی ہے تو ویسی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اس پہ ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں گا انگلینڈ میں یورپین شہریوں کے لیے کام کرنے کے جو حالات ہیں وہ سازگار ہوتے جا رہے ہیں یہ ایک تازہ ترین رپورٹ وہاں کا جو سٹیٹکس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک تازہ ترین رپورٹ حکومت کو پیش کی ہے کہ جب سے بریکسٹ ہوا ہے بریکسٹ سے پہلے جب سے یورپین شہری جو ہیں وہ انگلینڈ سے جانا شروع ہو چکے ہیں جو انگلینڈ کی لیور مار گیٹا وہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں صرف اور صرف ایک ہی ویب سائٹ پہ ایک لاکھ تیس ہزار جابز جو ہیں وہ رجسٹڈ ہو چکی ہیں کہ ایک لاکھ تیس ہزار جابز لوگوں کو چاہیے اس نیوز کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس لنک کو کلک کر کے ریڈ بھی کر سکیں گے کہ انگلینڈ میں کافی زیادہ حالات جو ہیں وہ جابز کے کریئٹ ہو رہے ہیں اور وہاں پہ لیبر کی شارٹڈ کا سامنا ہے دوسری طرف جو انگلینڈ میں وہ بھی امید ظاہر کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امیسٹی دی جائے کیونکہ اتنی بڑی طرح میں جب لیبر کی ضرورت ہوگی ملک کو تو ہو سکتا ہے کہ برطانیہ ان لوگوں کی مدد حاصل کرے جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ امیسٹی کھولی جائے اور ہو سکتا ہے کہ یورپین شہریوں کے لیے مزید نرمی کی جائے پہلے ہی کافی زیادہ نرمیاں اور خاص اور پہ ویزا فیس میں بھی بہت زیادہ فرق ہے باقی ممالک میں دو سو سے اوپر ویزا فیس لی جاتی ہے برک پرمٹ کی جبکہ یورپین شہریوں کے لیے صرف اور صرف پچپن پاؤنڈ فیس لی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں خطوں کے درمیان معاہدے کی وجہ سے دونوں شہریوں کو اور انگلینڈ کے لیے ابھی یہ مفید رہتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک ترین جو خطہ اور نزدیک ترین جو لیبر ہے وہ یورپین یونین کی پڑھتی ہے اور یہاں سے اگر وہاں اس کو لیبر جاتی ہے تو اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آنے والے وقت میں امید ظاہر کی جاتی ہے کہ آنے والے وقت میں مزید آسانیاں یورپین باشندوں کے لیے انگلینڈ میں کام کرنے کے لیے نکلیں گی اب بات کرتے ہیں سپین حکومت کی مزید امداد کے اعلان یہ امداد جو ہے وہ آنے قریب انونسمنٹ ہونا شروع ہو جائیں گی اس امداد کو صرف اور صرف روکا جا رہا ہے رنتے کی وجہ سے یہ حکومت نے جو ہے وہ ان امدادوں کے لیے رنتے کی ضرورت پڑے گی جو کہ پچھلے سال کا معاشی صورتحال آپ کو اور آپ کی فیملی کو دیکھتے ہوئے دی جائے گی میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جن فیملی کے پر ڈیجیٹل سیٹیفکیٹ نہیں ہے ان کو چاہیے کہ ڈیجیٹل سیٹیفکیٹ اپلائی کر لیں اس کے ساتھ ساتھ رنتہ لازمی طور پر ڈیکلیئر کر لیں اور وہ فیملیز یا وہ انڈویجول پرسنٹ جو کہ ایریٹی پی تھے یا ایریٹی پی ہیں ان کو لازمی رنتہ انہوں میں ڈیکلیئر کرنا ہے کیونکہ رنتہ اگر ڈیکلیئر نہیں کریں گے تو حکومت نے باز اعلان کیا کہ ان کو جرمانہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے احتیاط کریں بروقت ہمراہ رنتہ ڈیکلیئر کروا لیجئے گا ورنہ جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان امدادوں کا تمام کا جو داروں مدار ہوگا وہ رنتے بھی ہوگا رنتے بھی کو جیسی آپ کے رنتہ ڈیکلیئر ہوں گے جون کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کافی امدادوں کا اعلان کیا جائے گا جس میں ایودہ جیالکلیئر بھی ہوگی واضح طور پر اور پہلے سے زیادہ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو فیملی آر نمرو سا اس کے لیے اور فیملی آر انڈویجوال اور جو سلطے روز ان کے لیے کافی مزید امدادوں کا اعلان کیا گیا کافی ملین یورو کا پیکج جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ ساتھ اللہ حافظ